اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب تو جی میں خیر خیریت کے ساتھ شکر الحمدللہ ایڈنبرہ سکوٹلینڈ یوکے پہنچ گئی ہوں سفر جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبا تھا بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا اور اس لیے بہت زیادہ تھکاورتی میں کل بھی ولوگ شیئر نہیں کر سکی آپ کے ساتھ بلکل بھی ایڈیٹنگ جو ہے وہ میں نہیں کر سک رہی تھی ویڈیوز تو میں نے خیر بنائی ہے لیکن ایڈیٹ نہیں کر سکی تو جی خیر خیریت کے ساتھ ہم پہنچ گئے ہیں اور سفر جو ہے میرا الحمدللہ جی اچھا گزر گیا شکر الحمدللہ باقی مکس فیلنگز مکس ایموشنز جو ہیں وہ رہے ہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن الحمدللہ جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دن برا فائنلی اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں اچھا میں آپ کے ساتھ میں شعر کر چکی ہوں کہ میں کورنٹین جو ہے وہ ہوں گی فیملی فرینڈ ہیں ان کی وائف ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے میں کورنٹین ہوں گی تو ہماری جو سیٹس تینہ پلین میں وہ تھی دھوڑی دور دور الگ الگ تھی تو میں بالکل ایگزٹ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی تو میں فوراں ہی نکل کے آگئی اور اس لیے میں پہلے آگئی اب یہاں پہ بہت آپ کو پتہ ہے لائنز ہوتی ہیں لمبی اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے کلیرنس میں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو جی ٹائم لگ گیا امیگریشن جو ہوتی ہے ساری کلیر کرنے کے لیے اس میں ٹائم لگ گیا اس کے بعد لگج میں ایک ایک بندے کو لے کے جا رہے تھے وہ ٹائم لگا مطلب کہ گھنٹوں گزر گئے ہمیں اس کے بعد جی یہاں پہ ہم ٹھہ رہے ہیں یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے تھے جتنے ہوتیلز تھے جن کے دیفرنٹ دیفرنٹ کورنٹین کے ہوتل تھے تو سب کو انہوں نے پہلے الگ سے ٹھہرایا لائنز بنائی پھر اس کے بعد بسز الگ سے آئی تو میں یہاں پہ ون تھرٹی پہ پہنچ گئی تھی لیکن ہمیں تین چار گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ صرف ائرپورٹ پہ لگ گئے اور فائنلی جی یہاں پہ آکے میں بس میں بیٹھی ہوں یہاں پہ بڑے بیگز جو ہیں وہ بھی بس میں خود رکھے اور سارا کام وہ خود ہی کیا ہم نے تو بس خدا خدا کر کے یہاں سے بس جو ہے وہ چلی ہے ہوتیل کی طرف اور میں نے بیچ میں ویڈیو نہیں بنائی زیادہ کیونکہ اتنا ٹائم لگ گیا اور ٹھہر ٹھہر کے جو ہمارا برا حال ہوا نا پہلے دو گھنٹے تو امیگریشن کی لائن میں ٹھہرے رہے اس کے بعد پھر لگج کے لیے بھی ہم گھنٹہ دیر ٹھہرے رہے ایک بندہ جاتا اس کا لگج دیتے پھر وہ جاتا باہر پھر اس کے بعد دوسرے کی کال آتی تو تو مچ تھا پھر اس کے بعد ہوتل کی جو لائنز تھی تو پہلے وہ بنی رہی ویڈ کرتے رہے پھر اس کے بعد سپریٹ کیا سب کو کس نے کس ہوتل میں جانا ہے کہاں پہ گورنٹین ہونا ہے پھر اس کے بعد بسز آئی سب کی سپریٹ اس کا ویڈ کیا تو اس طرح سے جو یہ کام ہے نا یہ کافی لمبا ہو گیا اور اس لئے میں نے ویڈیو بنائی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اب باقی جگہوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے میں ڈنبرا سکوٹلینڈ آئی ہوں تو میں یہاں کئی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں پہ کورنٹین جو ہے وہ ہوں گی ہوئی میں ہوں تو یہ جو ہے جی ڈبل ٹری ہوتل اور ہم لوگ جب بوکنگ کرتے ہیں نا جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں سی ٹی ایم کے پاکستان سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ ہمارا ہوتل جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بوک ہو جاتا ہے ہم خود نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ ڈبل ٹری آیا تھا جو ہمارے حصے میں آیا تھا جہاں پہ ہم نے ہونا تھا وہ ڈبل ٹری آیا تھا اب یہاں پہ اتر کے دوبارہ انہوں نے سمان جو ہے وہ ایک ایک پیسنجر کو نیچے اتارا ایک ایک سے پوچھا آپ کا کون کون سا لگج ہے اس کے بعد وہ آپ دیکھیں اس طرح سے ڈسٹنس پہ رکھتے جا رہے تھے اور ہمیں یہاں پہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ویٹ کریں اس کے بعد جی ہماری باری آئی ہم انٹر ہوئے پھر ایک جگہ پہ ہماری ڈاکومنٹیشن ہوئی فارم فیل ہوئے پھر اس کے بعد ہم گئے ریسیپشن پہ وہاں پہ سارے فارم فیل ہوئے اور ساری ڈاکومنٹیشن ہوئی تو اس میں مزید ہمیں ایک گھنٹہ اور لگ گیا آپ کو میں کیا بتاؤں جی خیر چلیں آج آئیں روم کی طرف اب روم جو ہے نا وہ یہ ہمیں انہوں نے دیا ہے اور ہم دو لوگ ہیں تو ہم نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ is it possible کہ آپ ہمیں دو سیپریٹ جو ہے وہ بیٹس دے دیں تو انہوں نے ہمیں دے دیے کیونکہ اس طرح سے ایک بیٹ پہ تو بہت ہی مشکل ہو جاتا اتنے دن گزارنا آج کا ڈے جو ہے جس دن ہم پہنچتے ہیں وہ ڈے زیرو ہوتا ہے وہ دن کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تو چلیں روم میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر آگے کی باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ جی ایک ہی کبرڈ ہے اس میں فین تھا فین اس میں رکھا ہوا ہے آئرن بھی ہے آئرن سٹینڈ بھی ہے ایکسٹرا پیلوز بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ لانڈری بیگز بھی تھے تو روم جو ہے نا ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے روم ہمارا بس ٹھیک ہے مطلب اچھا ہے برا نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہی برا ہے مطلب بہت بڑا نہیں ہے ٹو بیٹس کا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن ہمارا لگج بھی کافی زیادہ یہیں پہ رکھا ہوا تھا کیونکہ کبرڈ بہت چھوٹی تھی اور واش روم بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ واش روم موسکلی اسی طرح سے ہوتے ہیں ٹاولز بھی رکھے ہوئے تھے سارے بات ٹاول فیس ٹاول بھی تھے مطلب کافی سارے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے اور واش روم بھی اچھا تھا چھوٹا نہیں تھا اچھا خاصا بڑا تھا باقی جتنی بھی ٹیشوز وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں رکھی ہوئی تھی ایک کمپلین ہم دونوں کو یہاں پہ سٹارٹنگ سے ہی رہی ہے اور ابھی بھی ہے یہاں پہ نا ٹاولیٹریز انہوں نے بہت کم دی ہیں صرف ہینڈ واش ہے اور باڈی واش ہیئر واش ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ سینیٹائزر ہے کیونکہ دو کوویٹ کے ہمارے ٹیسٹ یہاں پہ ہونے ہیں ہم خود ہی کریں گے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی دسپین ہوتا ہے واش روم میں وہ رکھا ہوا ہے لیکن کوئی برش نہیں دیا کوئی واشنگ لیکویڈ نہیں دیا کچھ بھی انہوں نے نہیں دیا ہمیں اور روم میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میرا موسٹ ٹیسٹ فیوریٹ سب سے زیادہ فیوریٹ ٹی بار جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ کے میں مطلب میرا موڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اچھا ہو گیا نہیں تو ہم لوگ مجھے ایسے لگتا ہے بیس بائیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے تو ہم نے آرام سے اس سارے پروسس میں گزارے ہیں کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً شام ہی ہو گئی تھی اور وہاں سے بھی ہم رات کو نکلے تھے اور یہاں پہ ٹائم کا تھوڑا ڈیفرنس ہے چار گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کا اور اس کا ڈیفرنس ہے تو یہ تھا کہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ گزرا اور سفر تو ایک اور چیز ہے نا اس کے علاوہ جو یہ کووٹ کی وجہ سے ریڈ لسٹ میں پاکستان ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ ٹائم لگ گیا اور یہ جی مجھے میری امی نے لائی تھی میرے لئے امتیاز سے تو یہ میں نے رکھ لیا تھے کہ میں کارپٹ پہ جو ہے وہ یہ یوز کر لوں گی اور شکر ہے کہ یہ میں نے رکھ لیا تھا اچھے یہ ٹی بار میں نے بار رکھ لیا ہے جتنا بھی ہے کیونکہ میں ابھی چائے بناوں گی کھانا کھانے کا بتا دوں میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ یہ ٹی بار دیکھتے جائے میں کھانے کا بتا دوں انہوں نے ہمیں ریسپشن پہ یہ آپشن دے دیا تھا کہ ڈینر کپ ٹائم ہوگا لنچ کا ٹائم تو گزر گیا تھا چائے کا ٹائم تو خیر یہی پہ میں چائے پیوں گی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ڈینر کی آپشن ہیں تو ہم نے تو سب سے پہلے چیوز کیا تھا حلال آپشن تو انہوں نے پھر کہا کہ حلال میں ہمارے پاس صرف چکن ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے یا ویجی ٹیبلز ہیں ویجی ٹیرین کی طرف جائیں مطلب ڈیلی نہیں ہے ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی ابھی کہا جو انہوں نے ہمیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو چکن مل جائے گا اب مینیو آج کا کیا تھا آج کے مینیو میں تھا بٹر چکن میں نے سلیکٹ کیا بٹر چکن اور میری جو ساتھ سمجھیں روم میٹ ہیں کورنٹائن پارٹنر ہیں انہوں نے سلیکٹ کی تھی فش اب فش جیسے ہی آئی نا تو وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی خیر اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن وہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی باقی اپنا ڈینر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس روم میں ہم نے خیر سے دس دن اور ایک دن زیرو ڈے اور اس کے بعد نیکسٹ ڈیو ڈے جو ہوگا مطلب بارہ دن رہنے اور چائے پی کے تھوڑی میرے میں جان میں جان آئی اینرڈی آئی کیونکہ میں نے چائے جو ہے نا وہ لہور سے جب روانہ ہوئے تھے تب میں نے ہوتیل میں صحیح اپنی مرضی سے بنا کے پی تھی پلین میں تو کسی حال کی چائے نہیں تھی مطلب پینے والی نہیں تھی ٹھنڈا پانی تھا بالکل اور اس کے بعد پھر یہاں کہ میں نے چائے پی تو تھوڑا میرا دماغ ریلیکس ہوا اب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کوئی ٹوائلٹریز نہیں دی انہوں نے ہمیں تو ہم نے یہاں پہ پھر جو جن کی وائف میرے ساتھ کورنٹین ہے نا ان کے حسبنڈ اسمان کے فرنڈ ہے تو میں نے اسمان کو کہا کہ اسمان مجھے ٹوٹ پیسٹ جو ہے وہ بھیجوا دیں اور مجھے واشنگ لکورٹ جو ہوتا ہے مطلب جسے برتن آپ دھوتے ہیں وہ بھیجوا دیں کیونکہ یہاں پہ اب ہمارے پاس کوئی کچن نہیں ہے 11-12 دن یہاں پہ رہنے ہیں اور یہاں پہ واش روم میں پلیٹس اور کپس جو ہیں مگس جتنے ہیں وہ واش کرنے ہوں گے تو یہ اب پرابلم تھی کہ کچھ نہیں دے رہے تھے یہ میں نے کال بھی کی تھی لیکن انہوں نے نہیں دیا تو اسمان سے میں نے کہا اور انہوں نے رات تک جو ہے وہ بھیجوا دیئے تھے ان کے حسبنڈ جو ہیں وہ دیکھے گئے تھے تو یہ شکر ہے بس یہ پرابلم سالو ہو گیا کہ ہم نے کہا چلو میں جو چائے پیتی ہوں سپیشلی تو مجھے تو بہت زیادہ ضرورت ہے اور روم میں صرف دو پلیٹس ہیں دو چمچ ہیں کپ ہیں مطلب آپ کی جو ہسٹل والی لائف ہوتی ہے نا آپ میں وہی گزارنی ہے وہی جینی ہے آپ نے ان دنوں میں تو اس لیے نا اب یہ چیز بہت زیادہ ضرورت تھی بہت ضروری تھی تو خیر یہ مل گیا الحمدلہ یہ پرابلم بھی ہماری سالو ہو گئی اور یہاں پہ چائے پینے کے بعد میں مگ جو ہے وہ واش کر رہی ہوں پانی گرم ہوتا ہے یہاں پہ تو فوراں اگر مگ واش نہ کروں تو پھر مجھے یہ ہوتا تھا کہ کہاں پہ رکھوں روم میں بھی سمیل لائے گی اچھا نہیں لگے گا یہاں پہ بھی واش روم میں بھی نہیں رکھ سکتی ہوں تو اس لیے چائے پینے کے بعد میں نے فوراں سے مگ جو ہے وہ یہاں پہ واش کر رہی ہوں بہت زیادہ پانی گرم آرہا ہے تو بس میں اسی سے واش کر کے برتن تھوڑے سے ڈرائ کر کے اور واپس جو ہے وہ ٹیبل ایک ہی ٹیبل ہے روم میں ایک چھوٹی ٹیبل ہے جو کافی ٹیبل تائپ کی ہوتی ہے بریکفرس ٹیبل کوفی ٹیبل کہتے ہیں لیکن ویسے ایک ہی ٹیبل ہے روسی پہ ہی ہم نے سامان اپنا پہ رکھتا ہوئے اور آپ کو میں بھی اپنا ڈینر بھی دکھا دیتی ہوں ڈینر میں کیا آیا تھا تو یہاں پہ میں نے ڈینر میں کیا آیا تھا ڈینر میں چیزیں نکال کے رکھ لی کیونکہ لیپ ٹاپ کا بیگ میں نہیں لے کر آئی تھی میرے پاس جو چھوٹا ٹرولی بیگ تھا اس میں ہی میں نے لیپ ٹاپ رکھ لیا تھا اچھا جی اب یہ دو ڈینر آئے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہم نے سیلمن فش آرڈر کی تھی مطلب کہ آرڈر اس طرح سے کسلیکٹ کیا تھا آپشن ہم نے کیا آرڈر کرنا تھا آپشن ہم نے سلیکٹ کیا تھا اور میں نے بٹر چکن وید چھوٹا نان میں نے یہ بھلا آپشن سلیکٹ کیا تھا اب چھوٹا نان انہوں نے لکھا با تھا اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں خود سے نہیں کہہ رہی ہوں تو یہ ہے جی بٹر چکن اور بھوک بھی کافی لگ رہی تھی فلائٹ کا کھانا آپ کو پتہ اتنا زیادہ مطلب ٹھیک ہوتا ہے کھا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے ساری چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں تو اب رات کو ہمیں کھانا ملے تو کافی بھوک بھی ہمیں لگ رہی ہے انہوں نے تو بالکل بھی نہیں کھایا تھا ان کو سمیل آرہی تھی فش میں سے میں نے یہ کھایا تھا اور تھوڑا سا پھر انہوں نے اپنا تھوڑا بھوٹ کھا کے گزارہ کر لیا تھا اور یہ تھا جی میراج کا ولاغ تینکیو سو مچ فر واشنگ اور ہاں ایک اور جس بتانا بھول گئی ہوں کہ ڈینر میں یہ انہوں نے ہمیں پیسٹری تھی کیرٹ کیک ٹائپ کا سلائس تھا کیرٹ کیک تھا یہ بھی سرف کیا تھا اور ساتھ یہ دیتے ہیں بلیک پیپر اور اس کے ساتھ نمک اور ڈرنکس بھی دیتے ہیں تو یہ ہے جی آج کا ولاغ تینکیو سو مچ فر واشنگ انشاءاللہ کل ملیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ